بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرمپ انتظامیہ کے طور طریقے کمزور ہیں باراک اوبامہ بہارت میں کرونا کے چار ہزار سے زائد نئے مریض امریکہ نے چینی صحافیوں کے ویزے کی مدد کم کر دیا ڈویو ایچو نے جرمنی میکزین کا الزام مسترد کر دیا بہارت میں ائر انڈیا کے ساتھ پائلٹ نے کرونا پوزٹیو سودیر میں پٹرول کی قیمتوں میں پچاس فیصد کمی ماں کا عالمی دن لوگ جزدے سے شاید نہیں منا سکی تبلیغی جماعت کے آراکین کو کرن تینہ مراقی سے گھر جانے کے احکامات جاری سابق وزیراعظم منموہن سنگھ ہسپٹل نے داخل سینے میں درد کی شکایت تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف بہارتی حکومت نے طویل لوگ ڈاؤن کے بعد آج سے ٹرین سردس بحال کرنے کا اعلان کیا ہے آج سے ملک میں مصافی ٹرینیں جزدی طور پر بحال کر دی جائیں گی اگلے ہفتے سے خصوصی ٹرینیں دارالحکومت نئی دہلی سے متعدد شہروں تک چلائی جائیں گی اور اس کے بعد انہیں بددریج اضافہ کیا جائے گا بہارتی حکومت نے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مارک کے آخر میں چار گھینٹے کے نوٹس پر ہوایی سرویس ٹرین اور بس سرویس بند کر دی تھی جس سے ملک بھر میں لاکھوں افراد دوسرے شہروں میں پھنس گئے تھے حکام کا کہنا ہے کہ ٹرین سرکس کی بحالی کے بعد مسافروں کے لیے ماسک پہنا اور وانگی کے ٹرمینلز پر سکریننگ لازمی ہوگی بہارت کے مختلف ریاستوں سے مسافی ٹرینوں میں سوار ہو سکیں گے یہ حکومت نے اس ماہ کے شروع میں کئی ریاستوں میں کھنسے ہوئے مزدوروں کے لیے خصوصی ٹرینوں کا احتمام کیا تھا یہ ٹرینے دارالحکومت دہلی سے روانہ ہوں گی اور بنگلور ممبئی چنیہ اور احمدہ عباس لید پندرہ شہروں میں جائیں گی ٹرگٹ آن لائن خریدا جا سکتا ہے بہارت میں تیسرے لاکڈاؤن کم اس وقت گزر چکا ہے ملک میں اب تک کرونا کے ترے سٹھ ہزار مرینوں کی نشاندہی کی گئی ہے ایران کی فوج نے تربیجیتی مشکوں کے دوران اپنا ہی جہاز تباہ کر دیا واقعہ جاسبندرگاہ کے قریب پیش آیا اس واقعہ میں ایران کے یارہ اہلکار حلاک ہو گئے ہیں جبکہ کچھ نیو سورسز میں تعدال چالیس کی بتائی جا رہی ہے واقعہ اتوار کے روز ہونے والی تربیجیتی مشکوں کے دوران پیش آیا جب تہران سے سات سو نبی میل کے فاصلے پر واقعہ جاسبندرگاہ کے قریب جہاز کو نشانہ بنایا گیا دوستو یہ علاقہ آبنائے حرمز کے قریب باٹے ہیں جہاں ایران معمول کی تربیجیتیں مشکیں بھی کرتا ہے تباہ ہونے والا جہاز نارک سمندر میں اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے مذکورہ جہاز کو دو ہزار اٹھارہ میں دوبارہ فعال کیا گیا تھا ہالینڈ ساختہ سنتالیس میٹر لمبا بحری جہاز انیس سو اٹھاسی سے ایران کے بحری بیڑے میں شامل ہے جس میں عمومی طور پر بیس اہلکار سوار ہوتے ہیں نپال نے بھارت کی جانب سے متنازع علاقے میں سڑک کی تعمیر پر شدید احتجاج کیا ہے یہ سڑک بھارت کے لیے چینی سرحد کے قریب واقعہ ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے سڑک کا بقائدہ افتتہ بھارت کے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کیا تھا متنازع علاقے سے گزرنے والی سڑک بھارتی ریاست اترا گھن کو سرحدی مقام دھار چولہ سے ملاتی ہے اور یہ درہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے بہت قریب ہے بھارت اور چین کی سرحد کو لائن آف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ اس سڑکی تعمیر سے ہندو ظاہرین کے نزدید مقدس خیال کیے جانے والے مقام کیلاش اور انتہائی بلان مقام جھیل مان سرور تک رسائی میں آسانی ہوگی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سڑکی تعمیر میں کیلاش کے دور افتادہ مقام تک پہنچنے کے وقت کو بھی کم کر دیا ہے کیلاش کے راستے پر باقیہ قدیمی مندروں کو بھی ہندو عقیدت مند متبرک قرار دیتے ہیں دوسری جانب نپالی حکومت نے اپنے احتجاجی بیان میں کالا پانی اور بشمول سڑک کی تعمیر اس سارے مقام کو اپنا علاقہ قرار دیا ہے نپالی دار الحکومت کھٹ مندو میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ہونے والے مظاہرے کو منتشیر کرنے کے دوران پولیس نے 38 مظاہرین کو بھی گرفتار کیا ہے دوستو نپال نے نومبر 2019 میں بھی بھارت سے احتجاج کیا تھا جب بہارتی نقشہ میں کالا پانی کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا تھا سعودی عرب کے کن سلمان ہاسپٹل میں کرونا کے مریضوں کی دیکھ پھال کا کام روبوٹ نے شروع کر دیا ہے روبوٹ کی بدولتی بھی عملہ کرونا کے خطرے سے کسی حد تک محفوظ ہو گیا ہے روبوٹ کو ڈاکٹر بی ٹو کا نام دیا گیا ہے ڈاکٹر بی ٹو کرونا کے مریضوں کی صحت نگے داشت پر معمور ہے یہ کیمرو کی مدد سے مریضوں کے احوال مریضوں کی حالت اور علامتوں کی تشکیز کر لیتا ہے جبکہ ان کی بدلتی ہوئی حالت بھی ریکارڈ کرتا رہتا ہے روبوٹ کیمرو سے آراستہ ہے اس میں مریضوں کی جسمانی حالت ریکارڈ کرنے والی ٹیکنالوجی سے آراستہ خود کارعالہ نصد ہے اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کرونا مریض سے ڈاکٹر نرس یا معاون تیبی عملے میں منتقل نہیں ہوتا ہیلتھ منیسٹر کے مطابق کنگ سلمان ہسپیٹل میں روبوٹ ڈاکٹر بی ٹو کا تجربہ کامیاب ہونے پر دیگر ہسپتالوں میں بھی روبوٹ کا استعمال عام کر دیا جائے گا سابق امریکی صدر بارات اوبامہ نے ایک بار پھر کرونا سے نپنے کے لیے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے اپنائے گئے طور طریقوں کو لے کر ان پر سخت تنقید کی ہے کرونا سے نپنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کا روئیہ بہت ہی خراب ہے جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال مکمل طور پر بد نظمی کا شکار ہو چکی ہے انہوں نے اسے انتشار سے بھرپور اور تباہ کم صورتحال قرار دیا ہے بھارت میں محلق کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور ملک میں پہلی بار ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں کرونا کے چار ہزار دو سو تیرہ نئے مریض سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد سکسٹی نائن تھوزن سے تجاوز کر گی ہے بھارتی ہیلس منسٹر کے جاری عداد و شمار کے مطابق ملک کے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں میں اب تک انہتر ہزار ایک سو باون افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جن میں دو ہزار دو سو پچاس افراد لکمہ وجل بن چکے ہیں بھارت کی ریاست مہاراشٹر کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ریاست کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے مہاراشٹر میں بائیس ہزار دو سو افراد کرونا کی زدنے آ چکے ہیں جبکہ آٹھ سو بہتر افراد کی موت ہو چکی ہے اور بطالی سو مریض سہتیابی ہوئے ہیں جبکہ پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد تیس ہزار نو سو اکتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حالاتوں کی تعداد چھ سو سٹھ سٹھ ہوگی ہے امریکہ نے چینی صحافیوں کو دیے جانے والے ویزوں کی مدت کو نوے دن تک محدود کر دیا ہے اس فیصلے پر عمل درام بھی شروع کر دیا گیا ہے صورتحال کے پیش نظر ویزے کی مدت میں رد و بدل کیا جا سکے گا اس نئے اقلاق سے ہاؤں کاؤں یا مکاؤں کے صحافی متعاصل نہیں ہوں گی دوستو اس سے قبل کے فیصلے کی روح سے صحافی اپنے کام کی فرم کو تبدیل نہ کرنے کے صورت میں ایک ہی ویزے کو پانچ سال تک استعمال کر سکتے تھے چینی حکومت نے انیس فروری کو دارولہ حکومت بیجنگ میں وال سٹریٹ جنرل کے تین ریپورٹوں کے پریس کارڈ منصوب کر دیئے تھے امریکی حکومت نے آج سے امریکہ میں موجود چینی ذرائع ابلاغ کے ریپورٹوں کی تعداد کو غیر مہینہ مدد کے لیے محدود کر دیا ہے عالمی ادارہ صحت نے معروف جرمن میگزین کی ریپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ادارے نے چین کے دباؤ پر کرونا سے متعلق معلومات کو چھپایا تھا عالمی ادارہ صحت اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 21 جنوری کو فون پر گفتدو سے متعلق جرمن میگزین کی ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریپورٹ بے بنیاد ہے ہفت روزہ جرمن میگزین نے اپنی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ چینی صدر شی نے عالمی ادارہ صحت سے فون پر گفتگو میں یہ کہا تھا کہ کرونا کی ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقلی سے متعلق معلومات جاری نہ کی جائیں اور نہ اس کو عالمی وبا قرار دے میگزین نے جرمنی کی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا لیکن اس ایجنسی نے خود اس حوالے سے کوئی بیان جاری کرنے سے انکار کیا ہے وی ایچو نے اس ریپورٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی صدر کے درمیان کبھی فون پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی اس طرح کی غلط ریپورٹ کا مقصد وی ایچو اور دنیا کی توجہ کرونا کے خلاف لڑائی میں جاری کوششوں سے ہٹانا ہے بھارت میں ائر انڈیا کے پانچ پائلٹ میں کرونا پوزٹیو پایا گیا ہے بیرونی ممالک میں خنسے ہوئے ہندوستانی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے ائر انڈیا کی جانب سے فلائٹس چلائی جا رہی ہیں فلائٹس پر جانے سے قبل ان کا ٹیسٹ کیا جیا تھا جو مسوط پایا گیا ٹیسٹنگ کٹ کی خرابی سے پوزٹیو ہونے کا شعبہ بھی کیا جا رہا ہے ائر لائن کے ایک سینئر اہدے دار نے بتایا کہ گوشتہ تین ہفتوں کے دوران پانچ پائلٹس نے کوئی اڑان نہیں بھری تھی تاہم یہ پائلٹس بیس اپٹل سے قبل چین کے لیے کارگو فلائٹس پر گئے تھے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی آرامکو نے کل سے پٹرول کی قیمتوں میں پچاس فیصد کمی کے ساتھ پٹرولی مسوطات کی قیمتوں کا نیا شیدول جاری کیا ہے آرامکو کی طرف سے جاری کردہ قیمتوں کے نئے شیدول کے مطابق پٹرول اکانمے زیرو اشاریہ سرسر ریال فی لیٹر جو پچھلے مہینے کی نصفت انچاس فیصد کم جبکہ پٹرول پچانمے زیرو اشاریہ بیاسی ریال فی لیٹر پچھلے مہینے کی نصفت چوتالیس فیصد کم کر دی گئی ہے دنیا کے پیشتر ممالک میں ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عالمی دن منایا گیا یوں تو ماں کی ممتہ اور بچوں کی ماں سے محبت کا اظہار حال لمحے کسی نہ کسی انداز میں ہوتا ہی رہتا ہے تاہم اس دن خاص طوف تحائف دے کر اور ماں کو گلے لگا کر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اس سال کرونا کی وجہ سے جہاں زندگی پوری طرح ہل کر رہ گئی ہے وہیں ماں کا عالمی دن وہ لوگ اس جذبے سے شاید نہیں منا سکے جنہوں نے اس دن کو اجاد کیا ہے دوستو ایزے مسلم ہمارے لیے تو ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے بہرحال دنیا بھر میں لوگوں نے سماجی فاصلہ قائم رہ کر ماں کا عالمی دن منایا تبلیغی جماعت کے عراقین کو کرن تینہ مراقی سے گھر جانے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں نظام و دین مرکز میں منقضہ تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے فلحال کل دو ہزار چارسو چھالیس رکن مختلف کرن تینہ مراقی میں ہیں تبلیغی جماعت سے منسلک جو لوگ کرونا سے فتح پا چکے ہیں انہیں پروٹوکول یا مرکزی ہیلتھ منسٹر کے میاری آپریشنل طریقہ کار کی بنیاد پر مراقی سے جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے دوسری ریاستوں کو بھی تبلیغی جماعت والوں کو ان کے گھر بیجنے کا انتظام کرنے کو کہا گیا ہے تبلیغی جماعت میں کل پانچ سو ستر غیر ملکی ہیں ان میں سے جو بھی کرونا سے فتح پا چکے ہیں اور دال الحکومت کے کرن تینہ مراقض میں رہ رہے ہیں انہیں مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق دہلی پولیس کی ہراست میں بھیجنے کو کہا گیا ہے پولیس انتظامیہ سے ان پر مکمل نگرانی رکھنے کو بھی کہا گیا ہے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو طبیعت خراب ہونے کے بعد آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز میں داخل کریا گیا ہے منموہن سنگھ کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی تھی ستاسی سالہ سابق وزیراعظم کی ڈاکٹرز جانج کر رہے ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ